انہوں نے نیب کے اندر امینڈمنٹس کی ہیں پارلیمنٹ کے اندر یہ جو آپس یہ جو گورنمنٹ نے امینڈمنٹس کی ہیں میں سب جو مین بات آج کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصل اسی ہفتے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے کا لیکن میں سب سے پہلے کیونکہ میں اپنی ساری قوم کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب چھپیس سال پہلے میں نے پاکستان کے اندر یہ انصاف کی تحریک کلائی تھی تو چھپیس سال پہلے میں نے قوم کو ایک چیز بتائی تھی کہ جس قوم کے اندر کرپشن ہو وہ ترقی نہیں کر سکتی تو کرپشن ہے یہ ہے کیا جس قوم کے اندر انصاف نہ ہو یعنی کہ قانون کی حکمرانی نہ ہو وہ کرپشن اس کے سمٹمز ہوتے ہیں یعنی اگر مجھے کینسر ہوئی ہوئی ہے تو ایک بھوڑا نکلتا ہے وہ کینسر کا سمٹم ہے تو جو کرپشن ہے وہ جب انصاف نہیں ہوتا معاشرے میں تو یہ اس کی پھر ایک بیماری نظر آتی ہے تو چھپیس سال پہلے یہ جب انصاف کی تحریک چلائی تھی تو میں سارا وقت ایک چیز کہتا رہا ہوں کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے اس ملک میں قانون کی حکمرانی آئی گی قانون کی حکمرانی اور انصاف کا کیا مطلب ہے انصاف کا مطلب ہے کہ سب انسان قانون کے سامنے ایک برابر یعنی کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں ہے اور قانون قانون کا مطلب یہ جو وہ بھی میں واضح کر دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پندرہ سو سال پہلے آج سے جو بات کہی تھی وہ بار بار میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقت وار کے لیے ایک قانون اور اس کو آپ اس کو آپ اگر وہ جرم کرے اگر چوری کرے تو اس کو سزانہ دو اور جو چھوٹا کمزور چور ہو اسی کو جیلوں میں ڈالو یعنی جدر جس ملک میں ایک طبقہ قانون سے اوپر ہو قانون نیچے لیے غریب کمزوروں کے لیے ہو لیکن طاقتور کے لیے اگر کم اگر وہ قانون سے اوپر ہو تو وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں بنانا ریپبلکس بن جاتے ہیں وہ ملک ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اگر آج ایک قوم امیر ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہاں وسائل زیادہ ہے اور اگر آپ قوم میں غربت زیادہ ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وسائل کی کمی ہے کمی ایک ہی چیز کی ہے انصاف کی جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہے یعنی طاقتور قانون کے نیچے نہیں ہے وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا تو میں یہ جو چھبی سال کی میری ساری سٹرگل ہے وہ میں ایک ہی چیز لے کے پھراؤں کی جب تک پاکستان کے اندر یہ جو بڑے بڑے اس ملک کے مجرم ہیں جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا اللہ نے اس ہر قسم کی اس ملک کو نعمت بکشی ہے لیکن ہم ہمارے ہم وہاں نہیں پہنچے جدر ہمیں بہت پہلے پہنچ آنا چاہیے تھا اور اس کی وجہ یہ یہ ہے اب یہ جو ہوا ہے اسیمبلی کے اندر یہ ایک میں میں اب اس کو کس طرح آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ملک سے کا مزاق اڑایا گیا ہے یہ ملک کی توہین ہوئی ہے یہ جن لوگوں نے یہ بے شرمی سے یہ جو پاس کی ہیں یہ نیب کی امنٹ امنٹ ان کو بے شرمی کی وجہ سے جیل میں ڈالنا چاہیے کہ اتنے کوئی بے شرم نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی امنٹ کریں دیکھیں میں آپ کو سب کا ذرا بتاؤں کہ اس ملک سے کتنا مزاق بنایا گیا ہماری قوم کی کتنی توہین ہوئی ہے پہلے تو قانون ایک چیز کہتا ہے کہ آپ اور جو ہم سپریم کورٹ میں ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری جو ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اس کے پر پورا نوٹس لیں گی کیونکہ یہ اگر یہ چیزیں اس کی اجازت مل جاتی ہے اگر سپریم کورٹ کیونکہ اسیمبلی میں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ سارے جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ آئے اس مقصد کے لیے تھے اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب خورم دستگیر ان کا منسٹر کہتا ہے تو ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ مہنگائی ہے ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں کوئی ناہلی ہے ہم اس لیے آئے تھے کہ امران خان کو سو ججز رکھے تو اس ملک میں ساروں کو جیل میں ڈالنے آیا تھا مطلب یہ کہ یہاں کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں کیونکہ یہاں کی تو پاکستان کی عدالتیں تو اب سب جانتے ہیں آزاد ہیں تو امران خان نے کیسے جیل میں ڈالنا تھا صرف کرپشن کے کیسی دی تیز پروسس کرنے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ شباہ شریف جیسے لوگوں نے جیل میں ہونا تھا شباہ شریف نے جیل میں اس لیے نہیں ہونا تھا کہ امران خان نے اس کو جیل میں ڈالنا تھا اس نے اس لیے ہونا تھا کہ اس کے اور اس کے بچوں کے چوبیس عرب روپے کے کیسز ہیں آٹھ عرب نیب میں سولہ عرب ایف آئی اے میں اور اگر وہ بے قصور تھا تو اسے کسیز کا ڈر ہے پھر سے میں کہتا ہوں عدالتیں آزاد ہیں تو سب سے پہلے یہ کوئی قانون نہیں بنا سکتا اس ملک میں جو پرسن سپیسیفک ہو یعنی قانون ہوتا ہے اجتماعی یہ نہیں ہو سکتا کہ امران خان اپنے لئے کوئی امنٹ پاس کے اپنے لئے کوئی قانون منا لے اب یہ ذرا یہ اب ذرا ایک ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے کیسے آصف زرداری بھی اب بچ جائیں گے نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم شیف وہ بھی بچ جائیں گے آپ کیسے وہ سارے ان کے پولٹیشن جن کے پر کیسز تھے آہ نیب کے اندر وہ کیسے بچیں گے آصف زرداری فیک اکاؤنٹس میں کیسے بچ جائے گا یہ صاف قانون میں تو صرف وہ چیزیں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں جن سے یہ سب اب بچیں گے تو سب سے پہلے فیک اکاؤنٹس آپ کو پتا ہے اومنی گروپ آصف زرداری جو ریلیٹڈ تھا ان کے کتنے آہ اربوں روپیہ فیک اکاؤنٹس میں ملا اور شباز شریف کا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹی ٹیز جو اس نے باہر سے کروائیں آٹھ ارب روپیہ کی کوئی پاپڑ والا تھا کوئی کوئی چینی والا تھا جو ملک سے کبھی باہر بھی نہیں گئے ان کے نام پر مگوائی تھی اور وہ ہی تھا آہ آصف زرداری کے کیسز اب یہ سارے کیسے بچیں گے انہوں نے ایک قانون سیکشن فورٹین میں ایمینڈمنٹ کی ہے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیک اکاؤنٹ کے اندر اگر کوئی پیسہ آ بھی جاتا ہے تو اگر اس میں اربوں روپیہ بھی آ گیا صرف جو آخری وقت فیک اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا اس کے اوپر بات چیت ہوگی اگر وہ مثلا سو روپیہ بچا ہے باقی سارے ملک سے باہر بھیج دیے گئے ہیں تو صرف سو روپیہ کے اوپر اب بات ہوگی پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا آم آپ کے ٹیکس لوز میں اگر آپ ٹیکس کے پاس دیتے ہیں تو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے اگر میں بتاؤں کہ یہ میری انکم ہے تو مجھے ثابت کرنا پڑتا ہے وہ ایف بی آر نہیں ثابت کرتی مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میرا سورس آف انکم کیا ہے اب ادھر فیک اکاؤنٹس میں جو پیسہ آئے گا وہ نیب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ جائز آیا ہے یا نا جائز آیا ہے ان کو نہیں اب ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اربو روپے فیک اکاؤنٹس چینی والے یہ آئے کدھر سے ان کو نہیں نیب کو دوسرے ان کو ثابت کرنا پڑے گا یہ پہلا چیج آیا دوسرا جس میں ان کے بہت زیادہ ان کے بڑے بڑے نام پھسے ہوئے ہیں وہ ہے ایسیٹس بیونڈ مینز یہ جب سے پاکستان بنا یہ یہ قانون ہے وہ قانون کیا ہے کہ میں اگر پبلک آفیس آلڈر ہوں میں بیوروکرائٹ ہوں میں پولٹیشن ہوں میں منسٹر ہوں میں میں پرائیم منسٹر ہوں تو اگر میری میری آمدنی سو روپے ہے اور میرے پاس دوسو روپے کے اساسے آ جاتے ہیں تو وہ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ پیسے کدھر سے آئے کدھر سے میرے اساسے آئے انہوں نے اب الٹا کر دی ہے اور یہ زیادہ تر دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر میں پبلک آفیس ہوں اور میرے میرا اگر سو روپے کے اساسے ہیں تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میری آمدنی پچاس روپے اور اگر سو روپے اساسے آگے مجھے بتانا پڑتا ہے کہ پچاس روپے کدھر سے آئے انہوں نے اب کیا کر دی ہے کہ انہوں نے ان کو پر بوجھ ڈال دیا کہ آپ نے بتانا ہے نیب نے بتانا ہے کہ کدھر سے اساسے آئے یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں وائٹ کالر کرائم پکڑنا بڑا مشکل ہے اور اسی لیے یہ بڑے ملکوں کے اندر یہ قانون ہے کہ برڈن یعنی میرے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے اگر میں پرائم منسٹر ہوں اور میرے اساسے بہت بڑھ جاتے ہیں مجھے بتانا پڑتا ہے کہ ایکسٹرا اساسے کدھر سے میں لے کیا ہے اب یہ پاکستان میں چینج ہو گیا ہے اس کا مطلب جتنے ان کے لوگ ہیں جو فزے ہوئے ہیں ان کے ایسٹس بیونڈ مینز ہیں یعنی آمدنی سے زیادہ اساسے ہیں اب وہ سارے بچ جائیں گے پھر یہ آگے سیکشن نائن یہ وہ سارے بچ جائیں گے پھر سیکشن ٹوئنٹی وان ہے اب اگر اگر ہمیں اور یہ غور سے سنے اگر ہمیں یہ انفرمیشن باہر سے آتی ہے کہ جناب انفرمیشن آتی ہے کہ جی عمران خان کے وہاں اتنے بڑے پیسے پڑے ہوئے ہیں عمران خان کے وہاں کتنے لاکھ پاؤنڈ آ کروڑ ڈالر پڑا ہوا ہے اب وہ کوئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ وہ جو باہر سے انفرمیشن ہے وہ اب ایڈمیٹ ہی نہیں ہوگی مثلا اگر یہ جو ایونس یہ کیا تھا پینما پیپرز میں کیا چیز سامنے آئی پینما پیپرز میں یہ سامنے آئی کہ جو چار مہنگے ترین لندن کی اپارٹمنٹس ہیں میفیر میں ان کی جو دو کمپنیز کے نام پہ تھی ان کی جو ان کے جو اصل مالکہ تھی وہ مریم نواز ہیں اب یہ جو آئی تھی یہ بریٹش ورجن آئیلنڈ سے انہوں نے پاکستان کی جی آئی ٹی کو خط لکھا تھا کہ یہ ہے اصل مالکہ اب وہ وہ جو ان کا جو لیٹر ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگا اس کا مطلب کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی وہ اب صاف پاک ہو کے نکل جائیں گی اس نئی امینڈمنٹ میں ان کو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر سیکشن ٹوئنٹی وان ہے یہ یہ سیکشن ٹوئنٹی وان ہے پھر ایک اور چیز دکھ لی ہے منی لانڈرنگ جوب ہے منی لانڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ناجائز یعنی غیر قانونی طور پر میں پیسہ چوری کر کے پیسہ میں ملک سے باہر بیج دوں اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں اب یہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ نیپ کیسے انہوں نے نکال لی ہے اور اب یہ صرف ایف آئیے کے نیچے آگئی ہے منی لانڈرنگ تو جتنے بھی منی لانڈرنگ کے کیسز تھے وہ اب نیپ سے نکل جائیں گے اور وہ جو جو اس کے اندر شامل ہے وہ بھی اب بچ جائیں گے اور ایف آئیے ایف آئیے کس کے نیچے ہے ایف آئیے نیچے ہے ویسے انٹیریڈ منسٹر یعنی رانہ سناولہ کے نیچے ہیں اور اب منی اور جو نیب ہے نیے قانون میں وہ بھی آ جائے گی رانہ سناولہ کے نیچے تو اس میں بھی اب اب سمجھ لیں کہ رانہ سناولہ اب ایکشن لے گے شریف برادران کے اوپر یا عاصف زداری کے اوپر یا اب آپ کے سامنے ہیں اور پھر ایک اور چیز ہے بنامی اب میں اگر فیصلہ کرو کہ پیسے چوری کر کے اور میں اپنے رشتداروں کے نام دے دوں میرے بیٹے باہر لندن بیٹھے میں ان کے نام دے دوں تو اب میں یہ اب میں بچ جاؤں گا یعنی مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اگر میرے بنامی میں کسی اور کے نام پر پراپٹی کر دوں یہ سب سے بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے اجازت دی جا رہی ہے آپ کے کوئی گورنمنٹ میں سرکاری گورنمنٹ میں بیٹھا ہو کوئی پولٹ منسٹر ہو کوئی بیروکریٹ ہو وہ جو بھی آپ پیسے بنائے وہ اپنے بچوں کے نام کرے رشتداروں کے نام کرے وہ اب جواب دے نہیں ہے یہ دنیا کے اندر اس طرح کا قانون نہیں ہے یہ جو انہوں نے بنا دی ہے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان سے اگر خدا نہ خواستہ ملک کے اوپر کوئی بمباری بھی کوئی کر دینا تو اس سے بھی بڑا یہ جرم ہوا ہے یہ صرف یہ ہی نہیں کہ یہ صرف سب بچ جائیں گے ان کی چوری اب ساری بچ جائے گی اور یہ جو خورم دستگیر نے جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں اس نے یہی کہا کہ یہ ساروں کو ڈر لگا ہوا تھا کہ عمران خان این آر او نہیں دے رہا ساڑھے تین سال انہوں نے مجھے مسلسل بلیک میل کیا آپ کو پتہ ہے ہر جگہ انہوں نے ہر موقع پہ انہوں نے مجھے بلیک میل کیا کہ ان کو این آر او دیئے اوپر سے کہتے تھے کہ ہم کوئی این آر او نہیں مانگ رہے لیکن جب فیٹف کی لیجسلیشن آئی جو آج یہ سارے بڑے اس کی آہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا اچھا کوئی کام کر دی ہے فیٹف کی لیجسلیشن کے اوپر انہوں نے ہمارے ہمیں پوری کوشش کی این آر او لینے کی اس طرح کی امنڈمنٹس لے کے آئے جب ہم نے نہیں کیا تو انہوں نے پوری کوشش کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کہ وہ لیجسلیشن نہیں پاس ہوگی اس کے بعد انہوں نے واک اوٹ کیا اسیمبلی سے جبکہ ہم نے میں ان کی بات نہیں مانا این آر او کی اب اب جو ان کو یہ ساری جو آہ این آر او مل گیا ہے این آر او ٹو یہ این آر او ٹو صرف اب ان کی چوری ختم نہیں ہوگی یعنی ان کی ساری سارا اب پہلے جنرل مشرف نے این آر او ون دیا تھا اس میں یاد رکھیں ہدائیبہ پیپر مل کا کیس تھا وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بنایا تھا نواز شریف کے اوپر اس کے اوپر عصاق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی سارے اس کے اوپر پتا تھا کہ کدھر کدھر انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے پیسے پہلے تو بھیجے وہاں وہ کازی فیملی اس کے اوپر بی بی سی کی فلم بنی کہ کیسے چوری کا پیسہ پہلے وہاں بیجا پھر ادھر سے واپس رمیٹنسز دکھائیں اور پھر ان کی شریف فیملی کے خاندان میں وہ پیسہ گیا وہ اوپر ان شٹ کیس تھا جنرل مشرف نے اس کا این آر او دیا پہلے اور نواز شریف کو باہر جانے دیا اس کے بعد دوسرا این آر او ملا عاصف زرداری کو اور یہ یاد کرا دوں کہ تب بھی امریکہ کا ہاتھ تھا کانڈالیزا رائس جو سیکٹری آف سٹیٹ تھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے انہوں نے جنرل مشرف اور بین ازیر کو اکٹھا کیا اور کیسے پھر یہ نکوسیشن میں این آر او ملا ان کے کرپشن کیسز ختم ہوئے ان کرپشن کیسز کے اندر ساٹھ ملین ڈالر پڑا تھا سوچزلینڈ میں وہ پاکستان کیس جیت چکا تھا وہ وہ پھر پاکستان پیچھے ہٹا وہ ساٹھ ملین ڈالر حضم کیے گئے عاصف زرداری نے اور پھر پاکستان کا جو تاب ایمبیسٹر تھا وہ سوچزلینڈ گیا اور اس نے سارے وہ جو ثبوت تھے وہ سارے اپنی گاڑی میں ڈال کے لے کے جا رہا ہے وہ سب نے دیکھا وہ این آر او میں ان کی پیسے بچے سر محل جو انہوں نے اسیمبلی کے فلور میں زرداری نے کہا تھا کہ ہمارا سر محل نہیں ہے وہ سر محل کے اوپر جب پاکستانی گورنمنٹ نے کیس کیا وہ پاکستانی گورنمنٹ کیس جیتی یہ بلکہ لڑے ہی نہیں کیس کیونکہ انہوں نے تو کہا ہوا تھا ہمارا ہے نہیں چوری کا پیسہ تھا وہ وہ بکا وہ پاکستان پیسہ آنا تھا پاکستان کی عوام کو وہ این آر او کے اندر وہ بھی پیسہ انہوں نے رکھ لیا اور وہ حضم ہو گیا یہ تو صرف وہ تھے جو پکڑے گئے ہیں جو باقی ان کی دولت جو ان کے باہر ملکوں میں پڑی ہوئی ہے اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے کیونکہ وائٹ کالر کرائم پکڑنا آسان کام نہیں ہے خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں میں یہ ساری ڈیویلپنگ ورلڈ کا پرابلم ہے جو اس وقت ملک غریب ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو انصاف کا نظام ہے وہ پکڑی نہیں سکتا یہ جو جو بڑے بڑے چور جو وائٹ کالر اچھے وکیل جن کے پاس ہیں جن کے پاس طریقے ہیں باہر بجوانے کے آف شور اکاؤنٹس میں جو پیسے بھیج دیتے ہیں جو یہ جو ایونس فیل یہ جو میر فیر میں ان کے فلیٹس ہیں یہ آف شور کمپنی سے خریدے ہوئے جو دو کمپنیز ہیں تو ان کے اوپر مریم نواز کا نام آیا تھا یہ اس کے لیے ہمارے جیسے ملکوں کے پاس وہ انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو واپس لے سکے اور جو امیر ملک ہیں وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیسے واپس نہ آئے ہیں ہمارے جیسے ملکوں میں کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے یہاں سے جب پیسہ ان کے ملک میں جاتا ہے تو ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے ان کے ملک میں پیسہ آ رہا ہے لیکن جو developing world میں ملک ہیں وہ سارے آج وہ لقصان ان کو ہوتا ہے کہ جب یہ طاقتوار چوری کرتا ہے میں پھر سے یہ کہتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے یہ بات کر دی تھی کہ جب آپ طاقتوار ڈاکووں کو نہیں پکڑ سکتے اور صرف کمزوروں کو پکڑتے ہیں تو کمزور کتنی چوری کرتا ہے وہ بینس چوری جس نے کرنی ہے موٹر سائیکل چوری کرنی ہے کوئی گاڑی چلے چوری کر لی وہ کتنا پیسہ چوری کر لے گا تو وہ تو پیسہ یہی رکھے گا جل لیکن اربوں روپیہ جب آپ چوری کرتے ہیں یہ جو سولہ عرب روپیہ صرف یہ تو پکڑا گیا ایف آئی اے کا صرف شباز شریف کا اور یہ جو ان کا ٹوٹل آپ کو پتا ہے کہ اس سے گیارہ سو عرب روپیہ اب یہ حضم ہو جائے گا ان سب کے یہ جو امنمنٹس پاس کی ہیں اس ملک کا گیارہ سو عرب روپیہ چوری کا جو آنا تھا واپس وہ اب یہ ساروں کے یہ پھر کھا جائے گے جس طرح این آر او وان میں کھایا تھا تو یہ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پیسہ جب یہ چوری کرتے ہیں سولہ عرب یا چوب شریف خاندان کا پنتالیس عرب روپیہ ٹوٹل یہ جو پیسہ ہے یہ ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ پاکستان میں رکھیں گے تو یہ نظر آ جائے گا لہٰذا چوری کرنا پہلا نقصان چوری کر کے ڈالر حوالہ ہنڈی سے ڈالر لے کے پیسہ باہر بھیجنا یہ دوسرا نقصان اس کا افیکٹ پڑتا ہے ہماری کرنسی کے اوپر ہمارے ڈالر ریزروز پہ پھر جیسے جیسے آپ اگر آپ زیادہ پیسہ باہر بھیجتے ہیں جو کہ غریب ملک یا جی جو ڈیولپنگ ورلہ یہ باہر جب بھیجتے ہیں ان کے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ جب باہر بھیجتے ہیں پیسہ تو وہ ان کی کرنسی پہ فرق پڑتا ہے تو جب روپیہ آپ کا گرتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو اس چوری سے غربت پھیلتی ہے اس لیے اس لیے جب تک ہم بڑے بڑے چوروں کو نہیں پکڑیں گے ان لوگوں کو اتصاب نہیں کریں گے یہاں چوری تو رک نہیں لگی اب جو انہوں نے ایمینڈمنٹ پاس کیے یہ نہیں کہ صرف یہ بچ جائیں گے اب جو بھی طاقتوار لوگ پاکستان میں منی لانڈرنگ کریں گے جو پیسے چوری کریں گے یہ سب اب بچ جائیں گے اس سے تو یہ جو نقصان پچھانے لگا پاکستان کو میں حدیث اس لیے بار بار بتاتا ہوں کہ انہوں نے پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ قوم میں تباہ ہو جاتی ہیں وہ قوم کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتی جو تر بڑے ڈاکوں کو آپ نے اس طرح کے ایمینڈی دے دی اور اس طرح کے این آر او دے دیا تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہے جہاد ہم تو لڑیں گے پوری طرح میں تو چھبی سال ان کے خلاف ان کے کھڑا رہا ہوں میں نے ساڑھے تین سال ہر قسم کا میرے پہ پریشر ڈالا گیا کہ ان کو این آر او دے تو ہر قسم کا مجھے برداشت کرنا پڑا بلیک میل ہوا میں لیکن میں نے تو نہیں دیا اب انہوں نے آ کے واپس یہ سازش کے تحت اب واضح ہو جائے کہ ان کا واپس آنا کوئی اس ملک کے اندر مہنگائی کم کرنا نہیں تھا مہنگائی مارچ جو ہو رہے تھے تین دھرنے دیئے انہوں نے کہ جی بڑی مہنگائی ہو گئی بڑی فکر تھی ان کو تو مہنگائی کا ان کا اگر میں تھوڑا سا بھی ان کو تکلیف ہوتی لوگوں کی مہنگائی کی یہ آ کے سارے مہنگائی کے ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے آ کے کی ہے کبھی اتنی بے دردی سے ملک کی چیزیں مہنگی نہیں کی جو انہوں نے آ کے کی ہیں تو ان کو مہنگائی کا تو ایشو نہیں تھا نہ ان کو کوئی ایشو تھا اہلیت کا کیونکہ اگر اہلیت کا ایشو ہوتا تو آج انہوں نے ہماری جو ساری معیشت ہے وہ تو ایسا تباہی کی طرف جا رہی ہے جو روپیہ گرتا جا رہے دن جو ریزروز کام ہوتے جا رہے ہیں جو سارا اس وقت اب نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ اگر یہ زیادہ دے رہے تو سری لنگا کی طرف پاکستان جا رہے ہیں سری لنگا کے اندر آج تیل ہی نہیں ہے ان کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ان کے ملک کے پاس فوراں ایک چینج ختم ہو گیا ہے آج ہمارے بھی ڈالرز جس طرح روپیہ گر رہے ہیں آج مارکر میں ڈالر نہیں مل رہے ہیں تو یہ تو اگر زیادہ نہ ان کا مسئلہ تھا مہنگائی کا ان کا صرف ایک مسئلہ تھا اور وہ کس طرح پہلے چوری کر کے ملک کو نقصان پچھاؤ اور دوسرا چوری کو بچاؤ کیسے اور اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے یہ جو آج کیا ہے یہ اگر یہی رہا اس کا مطلب یہ لائسنس ہے چوری کو انہوں نے اپنے آپ کو لائسنس دے دیا کہ پہلے دو تفاق پیسہ کھا کے اب تیسری دفعہ اب اور پھر سے پیسہ بنانا شروع کرو ہم پھر سے میں آپ کو کہوں سپریم کورٹ پہ ہم جا رہے ہیں میں ان کے خلاف پوری جد و جہد کروں گا جتنا بھی میں اپنی عوام کو تکڑا کروں میں انشاءاللہ آپ کو ایک اور بھی کال دینے لگاؤں اور ہم دکھائیں گے کہ پبلک آج کدھر کھڑی ہے پچھلے اتوار کو آپ ساری قوم نے دیکھ لیا کہ کبھی پاکستان میں اس طرح شہروں میں عوام نہیں نکلی اور جو عوام نکلی ہے وہ صرف مہنگائی کے لیے نہیں نکلی وہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے جو ایک فورن ایجنڈا لے کے آئی ہے اور جو اپنی چوری بچانے کے لیے آئی ہے اس لیے بھی نکلی ہے تو میں ان کے خلاف جد و جہد بھی کروں گا میں ابھی ایک اور کال دینے لگاؤں اور آخر میں میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں تاریخ تاریخ جو ہے نا وہ کبھی معاف کسی کو نہیں کرتی جو بھی تاریخ میں جن جن لوگوں نے ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی جن جن لوگوں نے اندرونی یا بیرونی سازش کا حصہ بنے بیرونی تو پتا ہے ان کو تو پاکستان کا صرف ٹیشو پیپر کی طرح وہ استعمال کیا پاکستان کو کہ جی ان کی جنگ میں لڑ لو تو اسی ہزار پاکستانی ان کے لیے قربان کر دو ملک کو نقصان کر دو انہوں نے تو شکریہ تک نہیں کرنا کیونکہ پاکستان وہ جب ضرورت پڑی تو افان جہاد تھی تو انہوں نے سوویٹ یونیو کمزور کرنا تھا وہ پھر انہوں نے ہمیں آگے کر دیا تو ان کا تو اپنے مقاصد ہیں ان کو ہم کیوں برا بلا کہیں کہ اگر آپ استعمال ہونا چاہتے ہیں آپ اگر ٹیشو پیپر بننا چاہتے تو اگلے استعمال کریں گے اصل یہاں لوگ ہیں جن لوگوں نے بھی اس میں ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کی ہے تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی پاکستان بائیت آباد موسیقی